ہیلو دوستوون نمشکار اسلام علیکم سچی اکال وڑکم آپ کا سواگت ہے دا انکٹیوز پہ میں آپ کا ہوسٹ روشن خان آپ لوگ ٹھیک ہیں ہماری یہی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ آج جو آنے کا مقصد ہے وہ تھوڑا سا چنتہ کا وش ہے تھا اس لئے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا چلا ہی ہوگا کہ آج ایک سرکار کی طرف سے ادھی سوچنا جاری کی گئی ہے اور وہ ادھی سوچنا جو آج جاری ہوئی ہے وہ اصل میں 26 جون کو یوگی کیابنٹ نے ایک پرستاؤ سرکولیشن میں اس کا پرستاؤ پاس ہوا تھا کیابنٹ سے اور اسی پر آج ایک ادھی سوچنا جاری ہوئی ہے اترپدیش سرکار کی طرف سے یوگی سرکار کی طرف سے جس میں کی ایک نئی فورس کے گھٹھن کا ماملہ ہے اور اس کا جو ابھی تھوڑا بہت ادھیان کیا ہم لوگوں نے ہم نے دیکھا اس میں کہ ایک فورس بنے گی جو کی جسے پولیس فورس ہوتی ہے سمتنگ ویسا ہی ہوگا لیکن اس کو کچھ سپیشل طاقتیں دی گئی ہیں پاورس دے گئی ہیں کاروائی کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے تو یہ یوپی سرکار کا ایک ایسا قانون ہے جس پہ کافی لوگوں نے اس پہ آج جڑ جائے ہوئی ہیں لوگوں سے بات ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس پہ شمکائے بھی اور نیت پہ بھی شک کیا ہے لوگوں نے کہ اس طرح کے جو قانون ہیں کہیں نہ کہیں یہ نرنکش ہوتے جائیں گے اور آنے والے دنوں میں عام جنتہ پر کہیں نہ کہیں اس کا نیگٹیو ایک اثر ہوگا جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا محبہ میں ایک ویپاری کی جو حتیہ ہوئی اور اس پہ الزام ایس پی محبہ پہ لگا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس دن یہ لگا ہے الزام اس کے نیکس ڈے وہ ویپاری کہتا رہا میری حتیہ ہو جائے گی لیکن کسی بھی اچھا دکارے نے سنگیان نہیں لیا اس پہ کوئی اچھت کاروائی نہیں کی اور دوسرے دل اس ویپاری کی حتیہ کر دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی اپری گھٹنائیں جب سماج میں ہوتی ہیں تو لوگ کانون بیوستہ پر سے اس کا وشواس اٹھ جاتا ہے اس کے کچھ نیگیٹیو ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا کانون جس سے سماج پہ ایک غلط اس کا جو ہے اثر ہو یہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی لوگ تانترک دیش کے لئے اور جو ہماری سنویدھانک جو بیوستہ ہے اس میں جو ہمارے ساری سنسطھائیں ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے سب کر رہے ہیں لیکن جو یہ سپیشل فورس بنائی گئی ہے اس کو سپیشل سیکیورٹی فورس کا نام دیا گیا ہے اس کا گٹھن جو ہوگا اس میں اس کا مقیائی ایڈی جی سطر کا ادھکاری ہوگا اور اس فورس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو تھوڑا سا شنگ کا پیدا کر رہی ہیں مند میں لوگوں کو کہ اس کے اثر کیا ہوں گے کیونکہ جو اس میں سب سے بڑی بات جو نکل کے آ رہی ہے کہ اس میں اس فورس کو اسیمت ادھکار دیے گئے ہیں اسیمت ادھکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ادھکار ابھی پولیس فورس کے پاس نہیں ہیں کچھ جگہوں پر ان کو اپنے کام میں کچھ بادہ اتپن ہوتی ہے تو انہی سب بادہوں کو دور کرنے کے لئے اس سپیشل فورس کا گٹھن کیا گیا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز آ رہی ہے کہ اگر یہ فورس کوئی کام کر رہی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کو سرکار سے انمتی لینے کے بعد ہی ان کے یہ ویروت کوئی بھی کاروائی کی جا سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فورس سیدھے سیدھے جو یوپی گورنمنٹ ہے اس کے نردیشوں پر چلے گی اسی سے جواب دے ہی ہوگی اور یہاں تک کی نیا پالکہ بھی اس فورس پر کسی بھی پرکار کا کوئی سنجان نہیں لے سکتی ہے جیسا کہ ابھی ہوتا ہے کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر کفیل خان کے کیس میں ہوا تھا کہ ان کو جمانت ملتی تھی اور پھر ان پر ایکسٹینشن کر لیا جاتا تھا کسی نئے کرائم میں تو اس طرح کے چیزیں ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کی ایسا لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اس طرح کا کوئی قانون بنانے کی ضرور پڑ گئی ہوگی سرکار کو اور اس میں جو سب سے بڑی خامی ہے کہ یہ فورس جب چاہے گی جس کی اوپر اس کو شک ہوگا اور کوئی لگے گا کہ نہیں یہ غلط ہے اس کو بینہ کسی کوٹ وارانٹ یا کسی بھی کہیں سے بھی کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ سویم جا کے وہ تورن جو ہے گرفتاری ہوگی گھر کی تلاشی ہو سکتی ہے اگر کوئی سنسطھان ہے اس کی تلاشی ہو سکتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک فری ہینڈ فورس ہوگی جو کہ بینہ کسی انمیتی کے بینہ کسی آپ کو پور میں سوچنا دیئے ہوئی آپ کے گھر پہ آ سکتی ہے آپ کے گھروں میں گھس سکتی ہے چانبین کر سکتی ہے پوچھتاچ کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کو گرفتار بھی کر سکتی ہے تو اس فورس کا ایک کام تھا یہ ہو گیا تورت کاروائی کرنے کے لئے اس کو یادکار دیئے گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری دفتر ہوں گے امارتیں ہوں گی پلس جتنے بھی عودوی کھرانے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں ان کی سرکشہ کا ذمہ داری بھی اسی ایس 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 کے پاس ہوگی سپیشل سیکیورٹی فورس ایس 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 کے پاس ہوگی اور اس میں ایک چیز اور اٹ کی گئی ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ آگ بھی کوئی بھی سنسطحان اگر ان کی سوائے لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے تو یہ ایک اس میں ایڈیشن ہے جیسا کہ ابھی ہے ہم جیسے سرکشہ لیتے ہیں پولیس سے تو اس کا ہمیں پے کرنا پڑتا ہے تو اسی پرکار سے اس سپیشل فورس کے لیے بھی آپ اگر ان کی سوائے چاہتے ہیں تو اس کا جو بھی شلک ہوتا ہے اس کو جمع کر کے پرمیشن لے کے سرکار سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج اس پر دن بھر چرچہ ہوئی ہے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو کئی طرح کی باتیں نکل کر آئیں جو سب سے زیادہ جو ویوس آئیں جو سب سے زیادہ لوگوں کی پرتکریہیں آئیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک نرنکش فورس آنے سے اس کا درپیو کچھ زیادہ ہوگا اور اس پہ کافی لوگوں میں گصہ ہے اور اس پہ بات اٹھانے کی بات کر رہے ہیں لوگ اور کچھ راجنیت پارٹیاں بھی اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کے خلاف ان کا جو بھی پردرشن ہوگا وہ کریں گے لیکن کل ملا کے ایک ایک ایسے فورس کا گھٹھن ہو رہا ہے جو شاید جیسا کہ یہ پاس میں ہوا ہے لوگوں نے ایکسپیرنس کیا ہے کہ پولیس فورس ہوں چاہے پرمیلٹری فورس ہوں کبھی کبھی یہ جب نرنکش ہو جاتے ہیں تو ایک طرفہ کارپائی یا ایک پکشی کارپائی جو ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسی نیت کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں میں دہشت بیابت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خود رکیوگ کسی ایک مشیش سمپردہ ہے یا کسی مشیش وقتی کے خلاف جس پہ کسی سرکار کی نظریں ٹیڑی ہوں اور یہ کاروائی کہیں نہ کہیں بھی پکشی پارٹیوں کے جو نیتہ ہیں یا جو بڑے بڑے شوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا جو راجنیتک کرٹکس لکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے من میں یہ بات آ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طرح کی فورس بنانے کے بعد ان سب لوگوں کا اوتپلڑن ہو خاص طور پر وہ لوگ جو سرکار کے خلاف بولتے ہیں یا سرکار کے خلاف لکھتے ہیں اس میں پترکار بھی شامل ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے من میں یہ بہاو آ رہا ہے کہ اس طرح کی فورس آخر بنانے کی ضرورت کیا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو دلیلیں سرکار کی طرف سے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم وارنٹ کے چکر میں یا کسی پرمیشن کے چکر میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اسی بیچ میں اپرادی جو ہے اپنی تمام ثموت جو ہوتا ہے اس کو چھپانے یا اس کو قتم کرنے کا وقت ملتا ہے تو یہ دلیل یہی ہے کہ اس فورس کے پاس جو ہوگا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب تک ایک گم پختہ طریقے سے نہ سمجھ بھی آئے تب تک یہ فورس کاروائی نہیں کرے گی ایسا کہا گیا ہے لیکن یہ چیزیں لوگوں کو تھوڑا سمجھ کے باہر ہو رہی ہیں تو جہاں تک ہمارا اپنا ویو ہے جو ہم نے اور بھی ہمارے ساتھیوں کا ویو ہے اس پہ آج چرچہ ہوئی تھی ہم نے بات کی تھی اور کل ملاکن اسکرش یہی آ رہا ہے کہ عام جتلہ پہ اس کا جو اثر ہے وہ بہت نگیٹیو ہے اس قانون کو لے کر اور اس طرح کی فورس کو لے کر لوگوں کے من میں شنکا ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے سرکار کی طرف سے کچھ کھل کر اس پہ بیان آئیں گے اور وستار پورا اس پہ جانکاریاں سرکار دے گی کہ کیسے کیسے کون کون سے ادھکار ہیں اور اس میں کسی وقتی وشش پہ اگر کوئی اتیچار ہوتا ہے یا کسی سنسطہ پہ کوئی اتیچار ہوتا ہے یا کسی بھی پکشری پارٹی پہ پترکار پہ یا کسی بھی سمہو یا راجبتی سمہو پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی مانہانی یا کسی طریقے سے اس کے خلاف جانے کے لیے کہاں کیا اس میں آپشنز دیئے گئے ہیں اس پہ بھی کہیں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ یوگی سرکار اس کو تھوڑا سا پسٹ کرے تاکہ اس میں ایک پوزیٹیو سندیش جنتہ کے بیش میں جائے اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کے من میں بھی جو شنکائے آ رہی ہیں جو ان کی وپکشی پارٹیاں ہیں ان کا یہ دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے اپنی دمنکاری نیتیوں کے تحت اگر ہم کوئی ویرود یا پردیشن سرکار کے اقلاف کر رہے ہیں تو اس فورس کا استعمال ہمارے اقلاف کیا جائے گا تو کل ملاکی لوگوں میں اس پہ کافی روش ہے تو میرے من میں جو باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں باقی پرتکریہ جنتہ جناردن کے حق میں ہیں وہ اپنا اس کو سمجھیں اور اس پہ کیسے کیا ری ایکٹ کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا دیش میں شانتی ورستہ قائم رہے آپسی بھائیچارہ بنا رہے تمام جتنے دھرم سمجھدائے ہیں ایک ساتھ مل کر اس دیش کا نربان کریں جائے ہند جائے بھار